اور اس میں اس کے بارے میں آیت مبارکہ بلکل خموش ہے اس میں کوئی موجود نہیں ہے کہ تین طلاقیں دو تو ایک ہوتی ہیں بلکہ سیاک کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَتَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ذَلَ مَنَفْسَهُ لَا تَدْرِیلَ عَلَّ اللَّهَ يُحْدِ سُبَعَلَ ذَلَكَ عَمْرَةً جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا یعنی اس کو ہاتھ توہر میں ایک طلاق دینی چاہیے تھی لیکن اس نے حدود سے تجاوز کیا ہے تین اکٹھی دیتی ہیں اس نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دیتے یعنی وہ حد سے تجاوز نہ کرتا تین طلاقیں کٹھی نہ دیتا بلکہ ایک دیتا اللہ تبارک پہ تعالیٰ اس کے کوئی صورت پیدا کر دیتے ان میں رجوع کی گنجائش بن سکتی عدد کے اندر وہ اے نکاح کے اور اندر کے بعد میں ارکاب کے ساتھ وہ بیوی اپنے پہلے خامد کے پاس رہ سکتی تھی اور یہ مطلب یہ بات جو میں نے ارض کی ہے یہ چار سو اٹھتی صرفہ نوی شرعہ مسلم میں علامہ نوی رحمہ اللہ نے اسی طرح ذکر کی تو اس سے تین طلاق کا ایک ہونا بلکل ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے آگے آیت مبارکہ سے تین طلاق کا تین ہونا ثابت ہو رہا ہے اور اس کو علامہ نوی فرما رہے ہیں جمہور نے اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے استدرال کیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تین طلاقیں ایک نہیں ہوتی نمبر دو قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں اتطلاق مرتان فا امساکم معروف اور تسریح بحسان کہ طلاق رجی دو ہیں اتطلاق مرتان فا امساکم معروف جاتو معروف کے ساتھ وہ روک لے اور تسریح بحسان یہ احسان کے ساتھ چھوڑے تو اگر دیں اتطلاق مرتان مرتان کا معنی ہے مرتان بعد مرہ کہ اتطلاق ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ دی جائے اور ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک مرتبہ کے بعد جب دوسری مرتبہ ہے تو اتطلاق میں ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک توہر ہے اور دوسری مدوہ دوسرا طور ہے لہذا ایک طور میں ایک ہی طلاق دی جائے گی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ ہے یہاں مراتان بمانا اسنتان ہے اتطلاق و مراتان طلاق رجی دو ہیں فائمساکم بمعروف اور تصریح بے احسان یا تو معروف کے ساتھ روک لے اور تصریح بے احسان یا احسان کے ساتھ چھوڑ دیں تصریح بے احسان سے بالاقتفاق تیسری طلاق مراد ہے تصریح بے احسان سے بالاقتفاق تیسری طلاق مراد ہے اس میں کہیں پر بھی تین طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو نہیں ہوتی اس بات کا بھی تذکرہ نہیں ہے اور تین طلاقیں ایک ہوتی ہے اس بات کا بھی تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تصریح بے احسان کا حکم موجود ہے کہ چھوڑ دینا ہے تیسری طلاق دے کر چھوڑ دیا جب تو پھر خامد کو گنجیش نہیں ہے کہ اس بیوی کو اپنے پاس رہی یہ دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں دونوں میں ہی تین طلاق کے ایک ہونے کا بالکل ذکر نہیں ہے دو احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں ان میں سے حدیث نمبر ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم جلدول صفحہ 477 کی آخری لائن ہے اور 78 کی پہلی لائن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق ایک تھی حضرت ابن عباس صدیق کے دور میں تین طلاق ایک تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دو سالوں میں بھی تین طلاق ایک تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں نے اس قرام میں جلدی کی ہے جس میں ان کو محلت تھی اگر ان کو ہم ان پر جاری کر دیں تو درست ہے پس جاری کر دیں لوگوں کا کہنا ہے کس سے معلوم ہوا حضور کے دور میں بھی تین طلاق ایک تھی صدیق کے دور میں بھی تین ایک تھی حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی تین ایک تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین کو تین کر دیا اب بہت توجہ طلب بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شریعت کو تبدیل نہیں کہہ سکتے جو طریقہ حضور کا ہو حضرت عمر تو اس کو نافذ کریں گے اس کو تبدیل نہیں کریں گے جو طریقہ حضرت عبقر صدیق کا ہے حضرت عمر تو اسے نافذ کریں گے اس کو تبدیل نہیں کریں گے اب اس حدیث مبارکہ کو پیش کر کے پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ہم نے حضرت عمر کی بات نہیں ماننی ہم نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے گے ہم حضور الاسلام کی بات کو لیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو لیں گیتے اور حقیقت کیا ہے آپ حضرات توجہ سنیں میں عرض کرتا ہوں مسلم شریف چار سو ستتر صفحہ جلد اول پر لکھا ہے کہ حضور کے دور میں تین طلاق ایک تھی کیا مطلب لوگ تین طلاقیں نہیں دیتے تھے ایک طلاق دیتے تھے حضرت عویٰ کے صدیق کے دور میں تین طلاق ایک تھی یعنی لوگ تین طلاق نہیں دیتے تھے ایک طلاق دیتے تھے حضرت عمر کے ابتدائی دو سالوں میں بھی تین طلاق ایک تھی یعنی لوگ تین طلاقیں نہیں دیتے تھے بلکہ ایک طلاق دیتے تھے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان الناس قد استعجلو فی امرن کانت لہم فی ایناتن لوگوں نے اس کام میں جلدی کی ہے جس میں ان کو محلت تھی فلو امزیناہو علیہن اگر ہم اس کو ان پر جاری کر دیں تو درست ہے فلو امزیناہو علیہن حضرت عمر بن خطاب نے ان پر ان تین طلاقوں کو جاری کر دی اب حضرت عمر فرمارے ہیں کہ لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کو محلت تھی اب کون سا کام تھا جس میں لوگوں کو محلت تھی لوگ جب ایک طلاق دیتے تھے ایک طور میں اور پھر بیوی کو چھوڑ دیتے تھے تو عدد کے اندر محلت تھی کہ بغیر نکاح کے رجوع کرنے عدد کے بعد محلت تھی کہ نئے نکاح سے رجوع کرنے لیکن لوگوں نے جلدی کی کیا مطلب لوگوں نے تین اکٹھی دینا شروع کر دیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کام میں جلدی کی ہے جس میں ان کو محلت تھی لہٰذا ہم اس پر جاری کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے جاری کر دیا تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے شریعت کو تبدیل نہیں کیا اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی عادت پہلے ایک طلاق دینے کی تھی اب لوگوں نے تین طلاقیں دینی شروع کر دی ہیں جب لوگوں نے طلاقیں تین دی ہیں تو حضرت عمر نے تین ہی کو نافذ کرنا تھا لوگوں کی عادت بدلی ہے مسئلہ تبدیل نہیں ہوا جب لوگ ایک طلاق دیتے تھے تو ایک نافذ ہوتی تھی جب لوگوں نے تین طلاقیں دینی شروع کی ہیں تو تین ہی نافذ ہونی شروع ہوئی ہیں اور حضرت عمر نے انہیں تینوں کو بھی نافذ کیا ہے تو جب تک ایک طلاق دی جاتی تھی ایک شمار ہوتی تھی حضور کے دور میں بھی صدیق کے دور میں بھی حضرت عمر کے ابتدائی دو سالوں میں بھی اور جب لوگوں نے تین دن ہی شروع کر دی حضرت عمر کا دور تھا تو حضرت عمر نے تین کو نافذ کرنا شروع کر دیا حضرت عمر نے شریعت کو تبدیل نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی شریعت کو نافذ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی دو سبا اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں اور تین سو تیتیس صفحہ سنن کبرہ بہت کی ساتویں جد ان کے بہت سارے افتاواجات ہیں جو تین طلاق کے تین ہونے کے ہیں کہ جب کوئی بندہ سو طلاق دے کے آئے فرمایت تین کافی ہیں ستانوے دے کے آئے فرمایت تین کافی ہیں تین دے کے آئے فرمایت تین کافی ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تمام فتحوجات تین طلاق کے تین ہونے کے ہیں اکٹھی تین طلاق کے ایک ہونے کا ایک فتوہ بھی حضرت ابن عباس سے موجود نہیں ہے معلوم ہوا کہ اگر حدیث کا معنی وہ کیا جاتا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین کو ایک کہنا چاہیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تقریباً یہی فتوہ ہوتا کہ تین طلاق کے ایک ہوتی ہیں جبکہ حضرت ابن عباس کا ایک فتوہ بھی تین طلاق کے ایک ہونے کا نہیں ہے تیسری بار اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہے کہ حضور کے دور میں تین ایک تھی حضرت عباس صدیق کے دور میں تین ایک تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدائی دو سالوں میں تین ایک تھی اب حضور اسلام کے دور میں تین ایک تھی اب اس قسم کی حدیث مبارکہ 451 صفحہ مسلم جلد اول پر موجود ہے کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور اسلام کے دور میں بھی ہم متع کرتے تھے صدیق کے دور میں بھی کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب کی ابتدائی دور میں بھی کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا کر دیا اب سوال یہ ہے کہ حضور اسلام کے دور میں جو لوگ کرتے تھے حضور کی اجازت سے تو نہیں کرتے تھے حضرت عباس صدیق کے دور میں جو لوگ متع کرتے تھے حضرت عباس صدیق کی اجازت سے تو نہیں کرتے تھے حضرت عمر کی بدائی دور میں جو لوگ متع کرتے تھے حضرت عمر کی اجازت سے نہیں کرتے تھے یہ تو جہاں تک اطلاع نہیں پہنچی جہاں تک بات نہیں پہنچی جن لوگ کو نہیں پتا تھا وہ کرتے ہوگے کیونکہ پہلے ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو حدیث بنتا ہے فعل ہو حدیث بنتا ہے کسی کام کو حضور دیکھیں خاموش ہو جائے حدیث بنتا ہے لیکن اس کو آپ حضور الاسلام کا نہ قول کہہ سکتے ہیں نہ حضور الاسلام کا فعل کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے اور اگر آپ کہیں کہ صحابی کا قول و فعل ہو تو نہ یہ صحابی کا قول نہ فعل اور نہ ہی یہ صحابی کی تقریر ہے اس لیے یہ تو ایک واقعہ ہے اس دور کا اس واقعہ سے آپ کا استدلال کرنا بیسے بھی درست نہیں ہے چوتھی بار آپ حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاع کے ایک ہوتی ہیں یا ایک طہر میں تین طلاع کے ایک ہوتی ہیں اس حدیث میں تین کے ایک ہونے کا ذکر تو موجود ہے لیکن نہ اس میں ایک طہر کا ذکر ہے اور نہ ہی ایک مجلس کا ذکر ہے اس لیے آپ کے دعویٰ کے دو جز ہیں کہ تین طلاع کے ہوں اور اکٹھی ہوں نہ اس میں اکٹھی کا ذکر ہے جب اکٹھی کا ذکر نہیں تو اس سے بھی استدلال کرنا بس نہیں ہے نمبر پانچ حضور الاسلام کے دور میں تین ایک حضرت عبا کے صدیق کے دور میں تین ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے ابتدائی دو سالوں میں تین ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے نعوذ بلہ تین کو تین کر دیا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تین طلاقوں کو تین کریں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تین کے ایک ہونے کی ہو تو سارے صحابہ اکرام نے حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ قبول کیسے کر لیا جبکہ تمام صحابہ اکرام فتوہ تین طلاق کے تین ہونے کا ہی دیتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی صحیح سنن سے تین طلاق کا ایک ہونا ثابت نہیں ہے سب تین کے تین ہونے کا ہی فتوہ لیتے ہیں تو اس حدیث موارکہ پر اور اس پر عمل کرنا ہم اہل سنت والجماعت اس پر عمل کر رہے ہیں اور بالکل یہ اہل سنت والجماعت کی موقف کے خلاف بھی نہیں ہے تو خیر اس سے میں از کر رہا تھا کہ اس سے ان کا استدلال درست نہیں ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں اس حدیث کے راوی بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں اور یہ حدیث موارکہ مسند ابی یالہ میں موجود ہے اور یہ حدیث موارکہ مسند احمد میں بھی ہے اور یہ حدیث موارکہ تین سو چھے صفحہ ابو دود جلد اول پر بھی موجود ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جس کے بارے میں تین طلاق کو ایک کہنے والے لوگ ان کے پاس فقط یہ ایک حدیث ہے جو کہ بالکل ضعیف درجے کی ہے اور بالکل یہی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے تین کا ایک ہونا ثابت ہے صرف یہ ایک ہے جس میں صراحتا لفظ موجود ہیں جبکہ اس کی سند بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کو لوگ پیش کرتے ہیں میں اس پر تھوڑی سی بات حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ علیہ السلام نے پوچھا رکانہ تُو نے کتنی طلاقیں دی ہیں عرض گیا حضور میں نے تین طلاقیں دی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مجلس میں تُو نے ایک مجلس کا بھی ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے اگر تُو چاہے تو تُو ارجو کر سکتا ہے اس حدیث مبارکہ اس رویت کو پیش کر کے تو تین طلاق کو ایک کہنے والے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہی ان کے پاس ایک دلیل ہے جس کو وہ لوگ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بہاول پر سے ایک فتوہ تھا جو جگہ جگہ لوگ کو وہی فوٹو کر کے پورے ملک میں دکھایا جا رہا ہے اس میں بھی دوسری دلیل یہی لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں نمبر ایک امام ابودود رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے ذکر کرنے کے بعد امام ابودود نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے یعنی یہی حدیث صحیح سرن سے ذکر کی ہے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیو کو تین طلاقیں نہیں دی تھی طلاقیں بتا دی تھی طلاقیں بتا دی کنائی لفظوں سے طلاق دی اس میں ایک کی نیت کریں ایک ہوتی ہے تین کی نیت کریں تین ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے ارز کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں بتا دی حضور علیہ السلام نے پوچھا تیرا ارادہ کیا تھا انہیں ارز کیا حضور میرا ایک کا ارادہ تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک قسم اٹھاؤ صحابی نے ارز کیا اللہ کی قسم میرا ایک کا ارادہ تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا علامہ عردتہ جتنی کا تیرا ارادہ تھا اتنی طرح کے ہوئی ایک کا ارادہ تھا حضور علیہ السلام